اسلام دوستو پاکستان کا ویکٹوری لیون کے خلاف دو روزہ پیکٹرس میچ ختم ہو گیا اس میچ میں پاکستان کیا چیپ کرنا چاہ رہا تھا اور کیا کیا پرفارمس رہی ہے اس کے پر بعد میں ہم بات کریں گے مگر ایک چیز ہو کہ ویکٹوری لیون کے اندر تین ٹیسٹ کرکٹر کھیر رہے تھے اسٹریلیا کے اور وہ بھی ابھی موجودہ ٹیم کے ساتھ نہیں جوڑے ہو گئے ہیں اور دوسری خاص بات دوسری خاص بات یہ ہے کہ ان کے کچھ کرکٹرز ایسے ہیں جو ابھی انیکشن نہیں ہوئے کیونکہ وہ بگ بیگ بیش وغیرہ میں مصروف ہیں تو پاکستان کیا پوسٹی چیز ملی اور کیا پاکستان کے لیے دردے سر ابھی بھی اسپیکٹرس میچ کے لیے دردے سر رہا اس چیز کے پر ہم آج کا ویلوگ کر رہے ہیں سب سے خاص بات کہ پاکستان کی بیٹنگ میں تھوڑا سا پاکستان کے لیے کانفرنس بیلنگ آئی وہ یہ ہے کہ پاکستان کی پہلی ایننگ کے اندر فور کی ایوریج کے ساتھ پاکستان نے رن کیے ہیں یعنی لگ بھگ 79 اوور میں 323 رن کیے ہیں پاکستان نے آٹھ آؤٹ ہوئے ہیں اس میں ساو شاکیل اور رزوان کی بلے بازی خوب رہی اور وہ دونوں ریٹائر ہرٹ ہوئے اور دوسری خاص پہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو میں نے پہلے بتا کے فور کی ایوریج سے رن کیے ہیں تھوڑی بیٹنگ جو سٹرائک ریٹ ہے وہ بہتر آ مگر جب انہوں نے بیٹنگ کی تو لگ بھگ 59 اوور کے اندر ان کی جو بیٹنگ ایوریج تھی پر آور وہ 4.66 کی تھی یہ خاص بات ہے ان کے صرف 4 اوٹ میں اور خیریس جو میں بتایا کہ ان کا ٹیسٹ کریکٹر ہیں پہلے وہ 100 سکور کیا انہوں نے پاکستان کی شہین نے ایک آؤٹ کیا ہے میر حمزہ نے ایک آؤٹ کیا ہے ساکھان نے ایک آؤٹ کیا ہے حسن علی نے ایک آؤٹ کیا ہے بونسیٹ ٹریک تھا بلے باز نے تھوڑا بہتر کیا میں یہ نہیں کہوں گا کہ بلے بازوں کی پرفارمنس بہت اچھی رہی ہے کیونکہ ایک ایسے باولنگ اٹیک کے سامنے جو بہت آسٹریلیا کے باولنگ اٹیک کے سامنے دکھا جائے تو بہت زیادہ خاص ہے نہیں مگر فور کی ایوریج سے پاکستان نے رن کیا ہے بعد میں ہم بیٹنگ دیکھیں تو گیار آور کے اندر پاکستان نے 59 اوٹ کیا ہے دو اوٹ ہوئے ہیں وہاں پر بھی صرف رہا زہمیت کو بلے بازی ملی پہلے بھی بلے بازی ملی مگر دوسری میں ٹھیک ہے 5 پوائنٹ کچھ کی ایوریج کے ساتھ پاکستان نے رن کی مگر محض گیار آور کا ہی کھیل ہوا اور جب پتا تھا کہ کلوز ہو رہا ہے تو اس میں تھوڑا سٹائیکل بہتر ہوا ہے وہاں پر بھی بھلا شپک نے تھوڑی چھوٹی مگر اچھی بیٹنگ کے اور نہ ٹھوٹ رہی ہیں تو دو تین خاص باتیں ہیں کہ پولین ٹیک تو پاکستان کا واضح ہو رہا ہے کہ پاکستان میر حمزہ سے گیا پریکٹس محج میں شاہین شاہ فریدی کے ساتھ گیا ہے ساجد خان کے ساتھ گیا ہے اور حسن علی کے ساتھ گیا ہے تو most expected یہی ہے اور پاکستان کے لیے تھوڑی problem بھی create ہوئے ہیں appendix کا operation ہوا نمان علی کے لیے left arm spinner بٹ آپ اس کو بہت زیادہ پاکستان ٹیم کے لیے مشکل نہیں کہہ سکتے ہیں اگرچہ وہ ایک perspective تھے کہ برار کی جگہ پر آئے تھے مگر شور نہیں تھا کہ وہ ہی کھیلیں گے یا نہیں کھیلیں گے ساجد خان کو کھلایا اور بٹ وہ بھی کاؤپشن میں ضرور تھے اور ان کا appendix کا ہوا جو کہ پاکستان کے لیے ظاہر ہے پاکستان کے لیے وہ available نہیں ہیں test series out ہوئے ہیں اور دوسری خورم شہزاد جنہوں نے چھے پولین کی پہلے match میں وہ available نہیں ہوئے ہیں وہ out of series ہو گئے ہیں اور اس کے علاوہ سب سے خاص بات پاکستان کی کے ابرار نہیں ہے تو تین ایسے کرکٹر ہیں جو پاکستان کے لیے available ہی نہیں ہیں series میں ابھی صرف ایک match ختم ہوا ہے اب ایک آمیر جمال ہے جن کا شور ہے کہ وہ کھیلیں گے مگر باقی جیسے میر حمزہ اور حسن علی کو chance لیا ہے 69 run دیکھ کر میر حمزہ نے ایک out کی حسن علی نے بھی ایک ویکٹ حاصل کی ہے تو اس میں یہاں پہ spinners کو اتارا جائے گا یہ نہیں اتارا جائے گا یہ ابھی پاکستان کے بعد دو تین روز ہیں یہ option مگر پاکستان نے کچھ experiment کی ہیں جیسے صرف راز احمد کو دونوں inning میں باری دی ہے رزوان نے ایک پہلی inning میں 50 run کی ہیں مگر وہ نہ ٹوٹ رہے ہیں اور اٹھائے ڈھر ٹھومی ہیں تو پاکستان کے پاس option open ہے کہ پاکستان آپ نے change کر سکتا ہے جو کہ most expected ہے کہ پاکستان change کرے گا مگر balling perspective کے اوپر پاکستان کے لیے کچھ اچھی خبر نہیں ہے جس مقصد کے لیے practice match تھا کہ ballers کو تھوڑا سا اور کچھ اچھا ملے گا ballers کو training ملے گی ballers کو to some extent ملی ہے اگرچہ یہ دو روزہ practice match میں کوئی result oriented match تو ہونا نہیں تھا پاکستان کے ballers اور ballers نے three training کرنی تھی جو کہ ان کو ملی bounce tree track بھی ملا مگر ایک خاص چیز کہ پاکستان ان کو all out کر لیتا 59 over کی اگرچہ بہت زیادہ over ہے نہیں بھٹ ان کی ٹیم کو دیکھا جائے اور australia ٹیم کو دیکھا جائے تو مجھے لگتا کہ 59 over میں پاکستان کو ویکٹوری 11 کو فارغ کر دینا چاہیے تھا بھٹ وہ بھی اپنے homegrown کے اندر کھہ رہے ہیں بھٹ پاکستان کے لیے جو ایک positive sign تھا کہ پاکستان جا رہا اپنی اوڑان میں ہے ویسا نظر نہیں آیا اس practice match میں اگر سے میڈیا کو اجازت نہیں ملی ہے ہم Melbourne میں ہی ہے کہ وہ آکے cover کرے لیکن وہ australia board کی طرح سے تھا کہ یہاں پہ christmas چل رہا ہے تو انہوں نے alone ہی کیا میڈیا کو کہ وہ preparation کرنی پڑیں گی تو اس لئے میڈیا alone ہی تھا closed door کے اندر یہ match ہوا مگر جو ہم نے team official سے بات کی ball street track تھا اور جو پاکستان چاہ رہا تھا بیسی ہی pitch ملی ہے مگر پاکستان جو اپنے baller سے چاہ رہا تھا وہ شاید اس طرح سے نہیں مل پایا سب سے خاص بات کہ شاہین شافریدی جس کے اوپر پورے کے پورا پاکستان کا balling attack depend کر رہا ہے انہوں نے quickly balling بہتر کی مگر وہ جو سے ballتے ہیں چمتکار وہ شاید نظر نہیں آیا دوستو ماظرہ تھوڑی تبیر گلے میں آواز تھوڑی صحیح نہیں آ رہی ہے تو یہ problem آ رہا ہے پاکستان کی balling کو لے کر مگر پاکستان پاکستان ایک اور practice session کرے گا mcg کے اندر اس سے پہلے بھی پاکستان mcg میں ایک practice session کر چکا ہے اس کے بعد 26 دسمبر کو پاکستان balling match کے لے گا اور اس میں نظر آئے گا پاکستان کا رنگ کیسا ہے کیونکہ پاکستان press conference کے اندر تو بات کر رہے کہ ہم اپنی series کے اندر واپسی کریں گے اور پاکستان جو board practically ویسا کر سکتا ہے یا نہیں ویم سی بھی پہلا روز ہی پاکستان کی balling language سے ہی بتا چل دے گا پاکستان کی balling language ہے کیسی تو دوستو آپ ہی کہہ رہے ایک مند کی سوٹ میں ضرورت آئے گا میتر سے اب تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ